آپ بیٹھے ہیں پڑھائی کرنے اور چلاتے ہیں فون سوچتے ہیں کہ چلو کل سے پڑھائی کر لوں گا یہی کرتے کرتے آپ نے صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے خوابوں کو بھی برباد کر دیا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ ہی آپ کا وہ کل آتا ہے اور نہ ہی آپ کا وہ لہمہ جس لمبے میں آپ نے اپنے کام کو کل پڑھ ٹالا تھا ہر ایک سٹوڈنٹ کی یہ سچائی ہے کہ پڑھائی سے زیادہ انہیں وہ کام پیارے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں جن کا کوئی سینس نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی ویلیو ہے کہتے ہیں جو انسان جیسا سوچتا ہے ویسا بن جاتا ہے اور جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کا بیہویئر اور اس کا آنے والا کل ہو جاتا ہے مطلب آپ سے جڑنے والی ہر چیز اور آپ کی کیے گئے وہ کام دونوں مل کر آپ کا فیوچر بنا رہے ہیں آپ جو کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں وہی آپ کا کل بن رہا ہے اگر آپ آج دن بھر میند کر کے خود کو بہتر کاموں میں لگا رہے ہیں اپنے آپ کو ہر ایک پل کو جوڑ کر اپنا فیوچر بنا رہے ہیں تو اویسلی آپ کا کل اچھا ہی ہوگا لیکن آج آپ کر کیا رہے ہیں دن کا 95 سے 99% تو آپ کا بیکار کے کاموں میں چلا جاتا ہے سارا دن تو بیٹھ کر آپ ویڈیو سکرول کرتے رہتے ہیں بہتر نہیں ہے کہ اپنا ایک بھی لمحہ نہ گوائے جائے کیونکہ آپ کے آج ہی سے آپ کا کل ہے اور کل ہی سے آپ کی دنیا کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر آپ نے اپنا آج برباد کر دیا تو مطلب آپ نے اپنا کل بھی برباد کر دیا اور اسی طرح کرتے رہے تو اپنی پوری زندگی بھی برباد کر دوگے کیونکہ آپ آج خود جو کر رہے ہو وہی آپ کا کل ہے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے خواب کے بارے میں سوچیں کہتے ہیں ہر ایک کامیابی کی پہلی سیڈی چھوٹے کاموں سے بنتی ہے اور آپ کے چھوٹے کاموں کی سیڈی آپ کی سوچ سے بنتی ہے لیکن ایسیڈی تو تب بنے گی نا جب آپ کچھ سوچو گے آپ تو کچھ سوچنے کو بھی تیار نہیں آپ نے یہ بات تو مان لی کہ ہاں یہ کرنا ہے مگر کیسے کرنا ہے اس کی نہ تو کوئی تیاری کی ہے اور نہ ہی کوئی پلیننگ بھلا اس طرح سے کیسی زندگی چلے گی میرے دوست اس لیے بہتر ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو بھول جاؤ جن کا کوئی مطلب نہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں وہ سارے بے قادر کی کام چھوڑ دو جو آپ ڈیلی ہر پل کرتے رہتے ہو انہیں آپ چھوڑ دو دو بات ہے اس لیے آج سے ہی ابھی بیٹھیں اور سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں ان کا کیا مطلب ہے اور میں نے یہ جو اپنا وقت ضائع کیا ہے اس سے کوئی فائدہ بھی ہونے والا ہے یا بس ایسے ہی جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا لوگ بھلے آپ کی کامیابی پر آپ کی حصلہ ضائع کرنے آئیں یا نہ آئیں لیکن آپ کی ناکامی پر آپ کو تانے مارنے ضرور آتے ہیں دس سے بیس سال بعد جب آپ ناکام بیٹھے ہوں گے تو لوگ آئیں گے آپ کو تانے مارنے کہ تم نے زندگی میں کیا ہی کیا ہے اپنا وقت ہی ضائع کیا ہے ابھی بھی وقت ہے سنبھال لو خود کو اور سوچنا ضرور ایک بار